موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک حفظات جو علم سے نوازتی ہے جب حالت کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم سے نوازتا ہے آج کا پروگرام صوفی گائیڈنس لے کر میں آپ کے عدن میں حاضر ہوتا ہوں میں ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسن ممول تشریف فرما ہوتا ہے اور شاہ صاحب کا تعرف آپ مختلف طریقے سے سن چکے ہیں اور متعدد بار آپ کو بتا بھی چکے ہیں شاہ صاحب کا سلسلہ کہاں سے چلا ایک اتادہ حضور سے اب تک اور مقصود آج کے دن کا تعرف اس لئے کروا رہا ہوں کہ جو علم کی بات میں نے کرنا ہے جس کو حروفِ عبجد کا جاتا ہے اس کو علم العداد کے حوالے سے یاد کی جاتا ہے اس کی بات کریں گے اور اس کے حوالے سے تھوڑے سی اگائی ہی چائیں گے تاکہ ناظرین اس کو جانیں اس کے حوالے سے جو گائیڈنس ملتی ہے یا اس کے حوالے سے جو لوگوں کو بتاتے ہیں چاہے وہ وظیفوں کی شکل میں ہے چاہے اس کے پرابلم کی شکل میں ہے چاہے اس کے فیوچر کے گائیڈنس کے حوالے سے ہے چاہے اس کے پیچھے پاس میں جو چیز گزر چکی ہے یا کیفت الحادثہ کی صورت میں آنے والی چیز ہے جو حروفِ افجد کا استعمال کرتے ہوئے علم الوداد کی روشنی میں بتاتے ہیں اجو اس پر بات کریں گے اور یہ علم شاہ صاحب کے سلسلے میں جیسے ان کے دادا حضور سے روحانیت کا سلسلہ چلا یہ سو سال سے اوپر کی بات ہو چکی ہے اور ان کے والد صاحب نے آکے حروفِ افجد میں وہ اتقا کی منزلت ہے کی جو کہ حروفِ افجد میں علم الوداد کی روشنی میں تھی اور انہوں نے علم الوداد کے حوالے سے کافی متعدد کتابیں لیکھی اور کتابوں میں مختلف طریقے سے علم الوداد پر روشنی ڈالی اور انہوں نے ہر جو ایک عدیس کے ہوئی کوٹ کیا جس میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں نو قسم کے لوگ ہیں تو وہ انہوں نے اس حوالے سے اس کو کوٹ کیا کہ نو قسم کے لوگ جو ہیں وہ بسکلی علم الوداد کی روشنی میں گنے جاتے ہیں ایک سے نو قسم کے بندے ہو کیونکہ ایک سے نو تک عدد ہے دس پھر ایک کی طرف پڑتا ہے اور گیارہ پھر دو کی طرف پڑتا ہے اور اس کو شاہ صاحب نے اجاگر کیا اور بتایا پھر ایک سے لے کر نو تک کی عادات گنائیں ان کی شکلوں کے حوالے سے بتایا ان کے آنے والے زندگی کے حالات بتائے ان کی موٹی موٹی یا میں کہوں گا کچھ ایسی عادتیں بتائیں فیوچر کے حوالے سے یا ان کی تعلیم کے حوالے سے وہ کس عوضے پر جائیں گے یا کس عوضے میں وہ کامیاب ہوں گے کیا ان کی زندگی میں ڈاؤن فال ہوگا کون زیادہ اچھی بات کر سکے گا کون زیادہ وہ کلا کی فیڈ میں کامیاب ہوگا یہ سب چیزیں اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے حروف افجد کی روشنی بتائیں اور اس میں انہوں نے کتاب میں لکھی اس کتاب کا نام منزل کتاب میں اشاد وائد اشاد کتاب کا نام رکھا اور ایک سے لے کر تین نمبر تک کتاب میں پہلی بھی ڈیٹیشن پر دوسرا پیسروں میں انہوں نے ڈیٹیل سے بات کی لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور آج کے ہمارا موضوع ہے کیونکہ اگر جیسے کہ قرآن میں چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ہیں اور تین لاکھ تئیس ہزار سات سو ساٹھ لفظ ہیں تو یہ عدد ہی نکالے گئے ہیں اور اب کی روشنی میں مختلف انسان اپنے منزلیں تیکر کرتا جاتا ہے ناظرین میں محترم لبی بات ہوگی صرف آپ کو پروگرام کے حوارے سے موضوع بتانا اہم تھا آج کا پروگرام ڈی ایم گلوبل کی طرف سیہ ایفٹائزمنٹ اور انٹرنیمنٹ کا پروگرام ہے اگر کسی کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جیوی سے رابطہ میں رہی گا اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولی سٹر سے رابطہ میں رہی گا اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف عفجد یہ میں ہر بار پروگرام میں کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں حروف عفجد کی روشنی میں علوم العداد کے حوالے سے بھی بتائیں گے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں لائف کال کر کے بریک کے دوسری جانب اور جو عذرات نہیں بات کر سکتے کسی بھی صورت میں ڈیٹین بات کرنا چاہتے ہیں وہ قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام جو ہے پرائیویٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب بہت سارا ٹیم لے لی ہے میں نے اور ان کو پروگرام مین کرتے ہیں اور پھر آپ کے ہی بھیجوئے موضوع اور آپ کے بھیجوئے سوالات ان کے سامنے رکھیں یا صاحب سب سے پہلے السلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم والے میں سلام فیسے تو ہر چیز ایک سسٹم میں حالت میں رکھی اگر اس کے ڈیپ اگر بندہ جائے امیق جیسے کہتے ہیں امیق سے امیق تر علم کی طرف بندہ جائے وہ گہرے سے گہرے علم کی طرف جائے تو بندے کو بہت ساری چیزیں نکلتے ہیں آپ کے والے صاحب نے بکوں میں ڈیٹیل بتا دی ایک سے نو تک بندوں بھی تقسیم کر کے انہوں نے ایک سے نو تک پھر حالات بتائیں حالات کے بعد انہوں نے اس کی فیوچر کے والے سے جو اس میں آئیں گے اور جس میں یہ کامیاب ہوگا اور کس میں نہیں ہوگا یہ بھی انہوں نے بتایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کی زندگی میں اس کا نیگٹیو پوائنٹ یہ رہے گا ہمیشہ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں میں نمبر ایک سے نمبر ایک ویسے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ انتیان میں نمبر ایک لوں اور میں ہمیشہ نمبر ایک میں آؤں چاہے وہ دور ہے کسی بھی والا روحانی اور روفی عبجد کی روشی میں نمبر ایک ہے کیا سب سے پہلے تو یہ کہ ایک چیز کلیر کرتا ہوں کہ روف عبجد یا علم العداد جس کو آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا ہوگا کہیں گے تھا وہ سات سو چھے ایسی دیکھا ہے نا اس کے منجوبت عدد ہے حرف قبیر بڑا عدد ہے اب چیز یہ ہے کہ جو اسلامی طریقہ ہے روح عبجد کا جو علم العداد کا یہ ڈیٹ او برد سے نہیں چلتا یہ چلتا ہے آپ کے نام سے یہ قیامت کے دن آپ کو نام سے پکارا جائے گا پیدا ہوتا ہی آپ کا نام رکھا جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیٹ او برد لڑتی ہے اگر ڈیٹ او برد لڑ رہی ہوتی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب حضرت جبرائیل نے سنائی تھی قصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نازل ہوا تھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ڈیٹ اس کے ساتھ ریفرنس پوائنٹ ہونی چاہیے تھی تو اس کا مطلب انویلڈ ہوتی ہے بندہ یہ کہ اگر امپورٹنس ہوتی تو پھر اس ساتھ سو چھہیسی کے بجائے جب وہ نازل ہوئی تھی اس کا سن ہجری ٹائم وہ چیز کاؤنٹ کرتے بٹ ڈیٹ ایس نٹ دی کیس اس کو عدد کے حوالے سے حروف ابجد استعمال کر کے بے کے دو سین کے تین سین کے چھے ایسے کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر کے ساتھ سو چھہیسی عدد نکلے ہیں اس کے ایک بھی یہ ہو گیا دوسری چیز یہ کہ اسلامی کے لیے کیوں اس کو زیادہ رکھا جاتا ہے علم العداد کو علم جفر میں علم العداد کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب بھی آپ کو الفیٹ کو نمبر میں تبدیل کرنا ہو تو حروف ابجد کا استعمال کر رہا ہوگا بشت یہ ہے کہ شرعز آپ یہ پورے رکھے کر رہا ہوگا مرنہ یہ کہ وہ انگلیش نیومرالوجی بھی استعمال کر سکتے but that doesn't count نقش لکھنے کے لیے بھی وہی چیز ہے یہ ساری چیزوں میں جو ایک کا عدد ہے پہلی چیز تو یہ کہ عدد کی مار ہر آدمی پہ کئی قسم کی ہوتی ہے ایک تو یہ فور اگزامپل میرا نام ہے اب ایک کا نام مسیح کے تین بنتے ہیں کوئی ایک کا نام ہو کوئی حامد حسین حامد حسین حامد کے آٹ ہو گیا حسین کے دو ہو گیا حامد حسین اس کا عدد بنتا ہے ایک میں اگزامپل بھی دے رہا ہوں تو this is a true اگزامپل اگر چاہے کوئی اگر حروف افجد جا کے ڈاؤنلوڈ کر لے آپ یا کنی سے بھی جو انٹرٹیکٹ سے دیکھ لے حامد حسین کا ایک ہی بنے گا حامد حسین ایک کا عدد ہے ایک تو یہ کہ اس کا اپنا عدد وہ اس کے اوپر ویٹ ڈالا لائے دوسری یہ کہ اس کے والدہ تیسری یہ کہ بھائی بہن اگر بڑے ہیں ان کا الگ افیکٹ ہوگا چھوٹے ہیں ان کا الگ افیکٹ ہوگا اگر والد اس کا الگ افیکٹ ہوگا پھر یہ تو ہو گئی within the family بھائی بہن باپ بیٹا ہی ہوتا ہے پھر اگر کوئی بہار سے آئے وہاں ہے یعنی کہ بھائی کی بی بی ہے یا بی بی کا شہر ہے وہ کہلاتا ہے کہ بہار کا عدد ہوتا ہے بٹ اگر وہ اس گھر میں موجود ہے رہ رہا ہے تو اس کا ایک الگ افیکٹ ہوگا اب ساتھ کے عدد کی افیکٹ یہ میرے والد صاحب نے کتابوں میں لکھا ہے اگر وہ گھر بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر آ جائے ٹھیک ہے نا depend کرتا ہے حروف جو ہے سرح حرف جو پہلا حرف ہے وہ کس سے ہے یہ نہیں بولوں گا میں on air کیونکہ یہ علم ہے سارا اور یہ ہمارا خاندانی علم ہے بلکل یہ پھر لوگ مسیوس کرتے ہیں اس کو جا کے الگ الگ مور ترور کے لوگوں کو بتا کچھ رہے ہیں ہوتا کچھ چیز ہاں کچھ چیز چھپا کے بتا رہا ہوں اس کا سرحرف جو ہے اگر وہ سات نمبر کا آتا ہے سرحرف فلانے سے شروع ہے وہ ایک نیگٹیو ایفیکٹ چھوڑ جائے گا وہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے اسے ایک کے عدد کو پھر گھر کا نمبر کیا ہے گاڑی کون سے نمبر کی رکھی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں مگر اگر آپ صرف جو ہے جو انسری طریقے سے اوپر والے طریقے سے اوپر والی سطح پہ دیکھیں کہ ایک عدد کیا کر رہا ہے اس انسان پر اگر میرا نام حامد حسین ہے میرا نام کیا کہتے ہیں اس کو میں جو ہوں لا مقاہ ہوں کہیں رہ نہیں رہا ٹھیک ہے نا نہ میرا کوئی ماں ہے نہ باپ ہے اس وقت نہ بھان بھائی یہ یعنی کہ میں بالکل اکیلہ تھا کتنہ رہتا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے نہیں کہتے ہیں ٹری ہاؤس میں رہتا ہوں جہاں پر نمبر نہیں ہے کوئی چیز لڑ نہیں رہی تو پھر جو ہے وہ عدد میں یہ ہوگا ایک تو غصے کی تیزی ہوگی چکناہٹ کھانے میں پسند کروں گا ڈرائی فوڈ میرے حضم نہیں ہوگا ہاظبین کا مسئلہ بچپن سے لے کے بڑا پہ تک رہے گا اگر اس کو مسئلہ ہوگا تو ہاظبیٹا مسئلہ ہوگا اچھا ہاظبین کے مسئلے سے یہ ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ کرے مولک بیماری ہوگی اس نمبر کے آدمی کو مولک بیماری کے بہت کم چانسز ہیں اگر بھائی بہن کے عدد جو ہیں غلط نام اگر اس کی فیوچر کے حوالے سے بات کریں کہ یہ کس عروج تک ہوتا ہے انجنئر اچھا بنے گا یہ ٹھیک ہے نا انجنئری میں کام جاتا کرے گا کوئی بھی ٹیکنیکل کام بھاریکی کا کام کرے گا کیونکہ اس میں صبر و استقامت ہے کیونکہ ایک کا عدد ہے نا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ایک جو ہے ویدانیت کی طرف لے آتا ہے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے یہ اس وجہ سے صبر والا کام چھوٹے موٹے ٹوچ تچ ہو گئے یہ الیکٹرونک چیزیں واحد کے بھی ایک بنتے ہیں واو کے چھے علف کا ایک ہے کے آٹھ واو کے دوبارہ چھے انیس نو ہی بنتا ہے ہاں انیس بنتا ہے ایک بنتا ہے انیس واپس آکے ایک ہی بنتا ہے ایک بنتا ہے وہی تو چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو بو بھی ایک وہ یعنی کہ یہ صبر و استقامت کا ہے اس میں صبر ہوتا ہے اس کے ساتھ کس کا میر ملاب ہونا مشکل ہے کیونکہ عدد ہوتے ہیں جو آپ کے ہمیشہ اگنسٹ ہی جائیں گے ہاں میں یہ اکثر لوگوں کو پلیئر کر دو اس بات کے حوالے سے میں نے یہ خود پر ازم آیا ہے اور لوگوں کے حوالے سے دنا ہے اکثر لوگ ایسے ہوتے چاہے ہیں بچہ ہے بڑا ہے میڈل ایج ہے جوان ہے دیکھیں کچھ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو شروع سے ناپ پسندیدہ لگتے ہیں ویسے ہی نہ آپ سے اس کا تعلق بنا نہ آپ سے اس کو گھٹو شنیل ہوئی نہ آپ سے اس نے کوئی رابط نکالا نہ کوئی لین دیں گی ویسے ہی اس کو عدد میں کہہ لیں لڑ رہے ہیں اس والے سے لیکن اس کا ایک کا کوئی ہے دشمہ داری کے حوالے سے یا نیگٹیو پوائنٹ اس وید کے حوالے سے ہے ایک کا مسئلہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے آٹ جو ہے نا آٹ کا عدد وہ موسلی لڑے گا اس سے یعنی کہ لڑا سے مطلب اپوزٹ پاور ہے یعنی کہ اتوزاد ہے سات کا عدد خود جو ہے سات کا عدد ایک وزنی چیز ہے لیکن سات کا عدد اس کا سوٹ کرے گا اور چھے کا بہت اچھا سوٹ کرتا ہے لیکن جو اپوزٹ پاور ہے اس کی وہ آٹ ہے اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک کا اپوزٹ ہو گیا ایسا نہیں ہے عدد ایسے نہیں چلتے اگر ایسے چلتے تو اس کا مطلب نو کا اپوزٹ کیا ہوگا یعنی کہ آپ ایک دو تین چار تک تو چلا لوگے پانچ کے بعد کیا کروگے اگر چار کا جو ہے آٹ ہوتا ہے کہتے ہیں چار کا عدد کا اپوزٹ آٹ ہوتا ہے پانچ کا اپوزٹ کیا ہوگا دس تو ہوتا ہی نہیں ہے نو تک جاتا ہے والد صاحب نے بک میں چار تو چار اور چار مل کے آٹ بناتے ہیں ہاں وہ تو مخالف تو ہو گئی نہیں مخالف تو ہو ہی نہیں سکتا وہ جب مل کے بنا رہا ہے ٹھیک ہے ایک کے حوالے سے ایک چیز کے شورت کے حوالے سے یہ ایک حاص کچھ کچھ شورت ملتی ہے ایک عجیب سا جم سے جھٹکہ لگا ایسے آگ کی طرح شورت مل گئی شورت ضرور نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے کوئی کروڑوں کے حساب سے بندہ پیچھے شورت مطلب یہ کہ لائف میں ایک پیک مل گئی اس کو کچھ کو ایک دم سے ملتی ہے کچھ کو دیرے دیرے سلولی سلولی اور کچھ کو ملتے ملتے رہ جاتی ہے ایک میں کون سی کیفیت ہے اس کو ٹیم لگاتا ہے یا پھر ایک دم سے نہیں ایک کو جو ہے کیونکہ جس میں چیز یہ ہے جو باریکی کا کام کر سکتا ہے صبر ہوتا ہے یہ اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے یعنی کہ سلولی اور گریجولی ایک کے عدد میں انفورچنیٹلی یہ بھی ہے جب باباں تنگ رہتے ہیں اس سے اولاد تنگ رہتی ہیں کیونکہ یہ لیڈ بیک ہوتا ہے کوئی بھی آدمی لیڈ بیک ہوگا دوسرے تنگ ہوں گے اس سے یعنی کہ اگر آپ گھر پر بیٹھے ہو ٹھیک ہے نا مثال دے رہا ہوں آپ کے وائف اور بچے کہیں جا گھر پہ ہر وقت بیٹھے ہو پروائی نہیں اب اپنا آرام سے بیٹھے ہو کوئی کام کرو گے اگر ایک دوبارہ پین کی ایکزامپل دوں گا پین کھول کے ریپیر کرنا ہے تین دن لگا دو گے کیوں کیونکہ پرفیکشنیسٹ ہوتا ہے سبر ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گھڑی بنانے والا چا ہوتا ہے وہ تو سبر ہوتا ہے باریکی کا کام جلدی کا کوئی کام نہیں آپ کسی گھڑی با لے گا پاسا لے گھڑی ابھی دے دو وہ لے گا پاگل ہو گیا باریکی کا کام ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے اور اس میں جلدی ہو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں لیڈ بیک ہوتا ہے ماں باپ اس سے تھوڑا سا کہہ دینا جیدہ رہتے ہیں اولاد تھوڑی سی خفا رہتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن کامیابی جو ہے یہ اگر کر لیں دولت بلتی ضرور ہے مگر مفلس اور بے حال ہو رہا ہے مطلب میں وہی پوچھنے سے اس کی ڈیٹیل پوچھنے چاہوں گا کتاب میں جو لفظ ہیں وہ ایسے ہیں کشاد وائد شاد میں کہ اس کے تیسرے حصے میں دولت مطلب جنگی تیس سال پھر تیسرا حصہ بن گئی یا اگر ساٹھ سال گزارے ہیں اس کو دیکھیں حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب پرسنٹیج ہوتی ہے یعنی کہ ایک آدمی کے عمر اگر دس سال اگر ہنڈر پرسنٹ کر لیں تو چار حصے بن گئے اس کا پچیس پچیس پرسنٹیج یعنی کہ ڈھائی سال کا ایک ہو گیا ڈھائی سال کا دو ہو گیا ساڑھ سات سال کا پھر تیسر پہلے ڈھائی پھر پانچ پھر ساڑھ سال پھر پورے دس سال ہو گئے تو وہ پرسنٹیج ہوتا ہے تو اس کے جو بیچ کے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ضرور پیسہ آتا ہے یعنی کہ from 50 to 75% اب وہ لائف سپین کتنی ہے یہ اللہ تعالیٰ وہ یہ پتا ہوتا ہے تو یہ صاحب اس کے فیملی لائف کیسے ہوتی ہے اچھا دوسرے یہ کہ نشے کی طرف را کے بہتا ہے سگریٹ پینے کا شوفین ہوتا ہے پان کھائے گا اور نشے کی طرف جو ہے یعنی کہ ہوتا ہے نا اور دوسرے یہ کہ مزاجی میں یعنی کہ فومیو ٹائپ ہوتا ہے عاشق مزاج بھی ہوتا ہے اور یہ کر گزرنے والی کی قیفیت بھی رکھتا ہے کسی حد پار کرنے والی یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ عاشق مزاجی میں کس حد تک جاؤ گے he will go he will walk the full nine yard نشے لفظوں میں علی زوگ کہہ دیں ہاں زوگ کہہ دیں یہ اس طرح کی چیزیں فیملی لائف اس کی شہر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور باتوں باتوں میں یہ تو سلسلہ میرے خیال میں اس پہ تو شہر صاحب بیس پروگرام بھی چل سکتے ہیں لیکن ناظرین محترم آپ کا بھیجا ہوئے موضوع آپ کی طرف سے بھیجی ہو سوالات کو میں گھما پھرا کے کوشش کرتا ہوں زیادہ سے یہ دوبارہ سے آپ کو حشام دید کہتا ہوں اور اتنے تحقیق علم کو امیق بنا کر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایان کر رہا تھا اس حوالے سے کہ آپ جس کو لوگ آپ کے سامنے جب بیان کرتے ہیں تو آپ کی نہ سمجھ میں آتا ہے نہ آپ سوچ سکتے ہیں نہ اس کی تیہ تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس کی گہرائی جان سکتے ہیں تو یہ موضوع چلانے کے مقصد یہ ہے کہ جب بھی علم العداد کی بات ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو کہ علم العداد ہے کیا چیز یہ کام کیسے کرتی ہے یا اس کا خریفہ کار کیا ہے اس میں چیز کے استعمال ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں علم العداد کا مائر ہوں پھر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنی date of birth پھر آپ اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ علم العداد کا date of birth سے تعلق نہیں ستاروں کے لوگ اسٹرالوجی کے حوالے سے چلوہ ہو سکتا ہے اور علم العداد کے حوالے سے یہ گائیڈ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی علم اضافہ ہو اور پھر آپ کچھ چیزوں سے زندگی میں اچھ آئیں تو آج کا موضوع جو چل رہا تھا ہے ایک نمبر ایک کے حوالے سے اب شاہ صاحب کی طور واپس جاتے ہیں اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی لائب سکالو کا سلسلہ کھو دیا گیا ہے جو بھی اضرحات طبل شاہ صاحب سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا آپ نے حضرت پوچھنا چاہتے ہیں کیا بھی آپ کے سامنے میں شاہ صاحب سے حضرت بھی پوچھوں گا اور میں آپ کو یہ بدادو کوئی پیپر کپی پینسل پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلان آم شاہ صاحب میں آپ کو دوں گا فلان آم کے حضرت کوگیں گا ایسا کچھ نہیں ہیں تو پری فلان تمام بھی نہیں دیگی کہ خضاد شاہ صاحب یاد کر لیں اس حوالے سے میں پوچھوں گا بھی اور آپ بھی اگر پوچھنے جاتے ہیں اور کسی بھی حالے سے بات کی علیہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اور اگر جو زیادہ نہ کرتے ہیں بیدی ہیں کسی اور صورت میں یا کیسی بات ہے جو لائیو دسکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو آپ پرائیویٹ علیہ شاہ صاحب کی نمبر پر بکنیجے نوٹ کر سکتے ہیں آفٹر پروگرام ایک گھنٹے تک پرام کے بات کریں گے کال کیجئے گا تو لائیو شاہ صاحب سے بات کرنے کے حوالے سے پورے اتنار سے بات کریں گے گھر بیٹھ کے سب میں نے جیسے پوچھا بہت سارے نام ہیں عظیم عدد اگر پوچھنا جاؤں میں تین ون تھا اگر عظیم کے ہمارے پیڈیوسر ہیں زیادہ صاحب اس وقت بیٹھے ہو اور ان کے بھی ساتھ بتا دے میرے خیال میں دو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ انڈ میں جو ہے وہ حمزہ لگاتے ہیں زیادہ کے حمزہ لگاتے ہیں اگر نہ لگائیں تو پھر ایک بنت ہے کیونکہ ہم لگے سات بنت ہے شبیر صاحب یہ نام جاؤں صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے حال ہے دو سیکنڈ بعد نہیں ایک سیکنڈ بعد جو ہے جاؤں صاحب کہہ رہے ہیں سارے تجربے ہم پر کرنے ہیں تو نام جو قریب قریب نظر آرہا ہے اس کی وجہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ہمارا خاندان میں ہر ایک کیونکہ یہ ایک لہر ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا تھا میرے تایا جو ہے وہ کسی اور چیز کے ماہر تھا میرے والد صاحب نے تو خیر ہر چیز کو پیک پہ لے گیا ارتکا پہ لے آکے چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ کر لو آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا تو ان کے کام میں یہ رہ گیا تھا انہوں نے نقش بنایا تو نقش انہوں نے پورا قرآن کا بنا ڈالا جو تو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں سکتا جو انہوں نے کیا ایسے ہی کیا ہاں انہوں نے کتابیں علم العداد پہ لکھی تو انہوں نے پھر کل حد تک کر دی جاور صاحب جو ہے جاور چچا جو ہے وہ جو تھے علم العداد کے ماہر تھے اور ان کو رات کو جو ہے بقادہ آنکھ بند کرتے تو زیارت ہوتی تھی اس کے اندر گائیڈنس ہوتی تھی جسے اشارہ کہتے ہیں علم العداد کے حوالے سے وہ علم العداد وہاں سے جو ہے ہمارے خاندان میں وہ لہر جو ہے دیکھ دیو کہہ لیں اس کو وہ جو ہے آئی تو ان کے بعد اس نالج کو مزید آگے بڑھایا بھائی مختار ان کے لڑکے تھے بھائی مختار کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ سب انڈیا کے ہیں ہمنا سہارنپور کے ہیں زیارت ہوتے ہیں یعنی کہ محلہ انسار کے ہیں تو بھائی کہتے ہیں ہر ایک کو یعنی کہ چچا بھی ہوتے تھے تو بھائی چچا کہتے تھے وہ اس طرح کے ایک زبان کے اندر عجیب سی کہتی ہے تو وہ جو ہے بھائی مختار وہ بھی کرتے تھے مگر وہ صرف علم العداد کی حد تک کرتے تھے علم العداد بسکلی is just a knowledge that will inform you the basically the عدد یعنی کہ اس کی نیومیرک بتا دے گا باقی اس نیومیرک کے ساتھ کیا کیفیت ہے نہیں ہے وہ ایک صاحب علم کا کام علم العداد آپ کو یہ تک بتا سکتا ہے کہ آپ نے دوپیر میں یہ کھایا ہے کل یا آپ یہ کھاؤ گے پشرت یہ ہے کہ بتانے والا کون ہے صاحب علم کون ہے کتنا عبور ہے اس کو کتنا knowledgeable ہے وہ کیونکہ یہی چیز علم العدادی آپ کی روحانی پرواز بھی چلاتا ہے اگر اس کو stage by stage لیتے چلے جائیں دیکھیں ایک حروف ہے الف اب لوگ کہتے ہیں کہ جی الف کیا کرے گا کچھ بھی نہیں الف بہت کچھ کر سکتا ہے الف کو آپ توڑ دو بلکل اللہ کر دو الف لام فے الف کے اپنے الف لام الف کے ایک ہو گیا لام پہ تین ہو گیا چار اور فے کے آٹھ ہو گیا ٹوٹل تین بن گیا ہاں تین بن گیا کہتے ہیں یہ خود جو ہے تین کا عدد رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس الف کو توڑ دو آپ مزید یعنی کہ اس کو جو ہے کیا کہتا ہے با موکل چلا لو با موکل سے مطلب اس کو موکل نکال لو الف کو چلا لو پھر جو ہے نا آپ نے الف نکالا پھر لام نکال لو لام کے اپنے آٹھ بنتے ہیں لام کے تین بن لام کے خود تین بنتے ہیں الف کا ایک مین کے چار ٹوٹل ملا کے آٹھ بنتے ہیں فے کے جو ہے فے اور ہے فے اور ہے کے جو ہے چار بنتے ہیں فے ایک حرف ہو گیا اس کے ساتھ ہے جب آپ فے لکھو گے خالی فے نہیں لکھتے جب فے کو آپ اس کو جو بریکنگ اٹ ڈاؤن بیسیکلی تو آپ فے اور ہے لکھو گئے فے کہلاتا ہے یہ یہاں نیچے جو ہے وہ پیٹا سا بنتا ہے بلکل وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے آٹھ بنتے دیکھیں چیز یہ کہ اس کو کتنا آپ مہارت رکھتے ہو ایک علف کی میں بات کر رہا ہوں تو صرف علف کا حرف بلکل اس کی ریاضت کر لو تو آدمی کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے بلکل آپ کے ساتھ تو ہو چکا ہے یہ چیز بلکل یہ ہے بلکل یہ ہے بلکل میں چلو اسی بات پہ کالل ہمارے ساتھ بیٹ پہ ہیں جیسے چھوٹی سی بات کہ جیسے آپ نے بھی تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا علف بیسیکلی خود تین مرکب رکھ رہے ہاں علف تین جو ہے کیا کہتے ہیں خود علف خالی علف نہیں ہے اس کے اوپر لام کا بھی وزن ہے فے کا بھی وزن ہے اور شاید صاحب عربی گرامر میں علف کو حمزت الوصل بھی کہتے ہیں اگر یہ اس کے اوپر زیر زبر نہ آئے اس کو حمزت الوصل کہتے ہیں بولنے میں حمزت ساؤنڈ دے رہے ویسے ہے علف تو اس کی تو بہت ساری کیفیات ہیں اب کتنی دونیت صاحب کال میرا دن لے رہتے ہیں کیونکہ یہ تو ٹاپک ایسا ہے جو آگے بھی میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو چلانے کی اور مزید ریٹیل شاہ صاحب نکالنے کی کال سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں جی مجھے اپنے نام کا عدد بتا کرنا ہے نام بولیں اور شاہ صاحب آپ کو عدد بتائیں گے سائمہ شاہد سائمہ شاہد جی آپ کا نام شاہ صاحب نے اس کی وجہ دیا شاہد والد کا نام ہوگئے یا شوہر کا شاہد کس کا نام ہے آپ والد صاحب بولی حسن کا نام ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب نے آپ کے عدد ساتھ بتا دیئے ساتھ اور اور میری بچوں کا ہے سہر فاطمہ سہر کے بھی ساتھ شاہد اور صفہ شاہد سہر کے ساتھ بنتے ہیں اس کے بعد باہ جی دوسرا نام کیا ہے سہر فاطمہ اور صفہ 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 فاطمہ ہے یا نہیں صفہ شاہد ہے صفہ این کے ساتھ لکھتے ہیں این کے ساتھ لکھتے ہیں یا ایس سے ایس سے صفہ چلو اس کو این نہیں میرے حال الف کے ساتھ لکھتے ہیں اگر 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 صفہ جو ہے کیا کہتے ہیں سوات کے ساتھ لکھتے ہیں سوات نہیں میں آخر کے حرف کی بات کروں ایس لگاتے ہیں یا صفحہ جو لکھا جاتے ہیں صفحہ جو ہے یا تو ایک بنتا ہے یا چار بنتا ہے علیف علیف لکھایا جاتا ہے سمٹیم حمدد الوصل کو جب عربی گرامر میں جوڑا جاتا ہے جب این حتم کر کے اس کے اوپر ایک الف نمائک عمل آجاتا ہے اس کو جاتا ہے چھیک ہے آپ نے بتا دیا چار یہاں کتنا بتایا صفحہ کے اگر علیف لگاتا ہے حمدد کو نکال دیں صرف علیف نو بنتے ہیں نو اور سہر فاطمہ کا سہر فاطمہ کے عدد نو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سہر کے اپنے ساتھ ہو گئے مگر ساتھ کا نام جو ہے نا سہر جو ہے کیونکہ یہ سہر جو ہے بسیکلی نام بھی ہے اور ایک آپ نے سنا ہوگا سہر و آفتاب یعنی کہ ایک ورڈ ہے صبح کا ٹائم اور ایک شام کا ٹائم ٹھیک ہے نا یہ جو سہر ہے یہ وزن رکھتا ہے کیونکہ یہ پروسیس ہے اور کائنات کا پروسیس ہے یہ تو گیٹ انٹو دے ڈاک صبح کی ٹائم کے مطابق رکھا ہے صبح کے ٹائم یہ ایک پروسیس ہے تو اس کا ایک اپنا ویٹ ہے اور سہر جو ہے عرب میں ایک اور چیز کا نام ہے جسے جادو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا قرآنی ورڈ ہے قرآنی ورڈ ہے سہر جو ہے یہ ایک ورڈ ہے تو اس کا اپنا ویٹ ہوتا ہے نام کا یہ نہیں کہ کوئی برا اچھا نام ہے مگر وہ بات ہو رہی ہے تو بات میں پوری کروں گا نا اس کے بارے میں ٹھیک ہے نا اللہ مجھ آگی سسٹر آپ کو جی 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 پوچھنا آپ کیا چاہتے ہیں ویسے اتنے پوچھنا چاہتے ہیں یہ کچھ اور بھی بات کرتا ہے اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ سہر کا ٹائم بھی بھاری ہے ابھی ان دنوں کیونکہ یہ سال جو ہے ابھی یہ چل رہا ہے دو ہزار کچھ اور بھی اگر بتانا چاہیں تو بتا دیں اگر بتا رہوں بچے دو گرد دیں دو ہزار سولہ چل رہا ہے تو یہ نو نمبر کا سال ہے اور یہ پٹیکلر ٹائم جو ہے نا فم دو سکسٹ آف بارچ ٹل نیرلی اینڈ آف جون کے ٹائم بھاری ہے اس بچے کے اوپر ٹھیک ہے نا ہلو سن رہی آپ سسٹر ہلو جی جی ٹائم بھاری ہے ذرا ان دنوں نا تتبہ یاد کریں اور ٹائم بھاری ہے باکی دونوں کا بھی بتا دیں میرا بھی اور بچی سافہ کا بھی سائبہ کا بھی سات بنتا ہے مگر آپ کے جو ہے چیز یہ ہے کہ آپ کے نکتے ہیں نام میں نا ٹھیک ہے نا تو وہ ایک ڈیفرنٹ افیکٹ رکھتا ہے آپ کا ٹائم جو ہے اس وقت it is difficult بٹ آپ کے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی سوچ میں زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں اندروں ابھی اس ٹائم جو ہے نا جو پٹیکلر ٹائم this is that is running and I'm talking about this current time hall جو آپ کا اس وقت current time ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی سوچ میں مسئلہ بن رہا ہے باقی دنیا بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور باقی دوسرے بچے کا نام صفہ صفہ جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک پروسیس کا نام ہے ٹھیک ہے نا ایک الگ یہ ایک صفہ مروہ جیسے ہاں یہ ایک جو ہے وزن والا نام ہے ٹھیک ہے نا اس کے اس کے ساتھ جو ہے ویسے تو ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے مگر اس کو جو ہے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا کس حد تک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر جی پی سے رجوع بن ہے لیکن اس کو کھانے پینے کا ایک ایشو رہے گا ہمیشہ ٹھیک ہے نا جی پلکل ہے ہاں میرے کو پتہ ہے جو میں بات کرتا ہوں نائنٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سکولر ہیں یہاں سکولرشپ کی بات نہیں ہو رہی یہاں بیسکلی بات ہو رہی اس سے بہت آگے کی کہ یہ ریسرچ کی چیزیں ہیں اور یہ علم العداد کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ابھی تو میں نے آنکھ بند بھی نہیں کی ہے اس طرح نا یہ علم العداد کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے بیسکلی کھانے پینے کا ایشو رہے گا اور باقی ہے کہ ما شاء اللہ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور سہر کا جو ہے ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ جب آنکھ بندی کی ہے اس کو سکن کے بھی بھی ایشو ہوں گے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے نا اور ہاتھ پتلے ہوں گے چھوٹی بھاری کی میرے ابھی والد صاحب کی ڈیس ہوئی ہے اللہ اللہ رضی اللہ جب آج بولا کی بولے جائیں بولے جائیں اور ڈاکٹر جی بھی سے ضرور آپ کو میرے والد صاحب کی ڈیس ہوئی ہے لیکن میں پاکستان نہیں جا سکی تو میں بس اس کے لیے تھوڑی پریشان میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کی سوچ میں پریشانی ہے جبکہ ایشو کوئی نہیں ہے دیکھیں نا سوچ کی پریشانی ہے اگر آپ پریشان چتنا ہو جائیں آپ جا سکیں گے نہیں جا سکتے اس کے والد سے کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ویزے کا ایشو ہوگا جو بھی ایشو ہوگا ہاں وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں بہت ساری باتیں میں کرتا نہیں ہوں کھل کے کیونکہ اچھا نہیں لگتا لوگ بہتے ہیں میں پتہ نہیں کیا چکر ہے دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ آپ کتنا سوچ لیں پریشان ہو جائیں مگر کچھ کر نہیں سکتے ہاں ایک میں بات بتا دوں اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے قرآن پڑھیں وہ جائے گا ان کے پاس آپ بھلے جائے یا نہ جائے ہلو ٹھیک ہے سسر شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ نیسائل ٹی وی سے سن رہے گا ٹھیک ہے ناظرین محترم ناظرین محترم ایک چیز ہوتی ہے بتانے کی ایک چیز ہوتی ہے سمجھانے کی ایک چیز ہوتی ہے باتوں سے بیان کرنے لیکن چیز کا پروف اس وقت ملتا ہے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آ جائے پھر آپ اس کو حق کی شکل دے تو واقعی یہ چیز حق ہے کہ اسی طرح ہے تو اسی بات کو پروف آپ کی جو سسٹر ہماری کال کرنے ملتی سامنے سسٹر پروف ہو گئے کہ علم العداد کی جو بات کر رہے ہیں شاہ صاحب کے زیادہ حضور سے اور جنہوں نے بات کی تو وہ علم العداد کا کس کسے تک بتا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے آیا اگر مزید وہ ڈیٹیل پر جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے بیٹی کو سکن کے مسئلے سے لے کر کھانے تک کے مسئلے یعنی یہ ایسے ایشو ہیں گھر میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے ماں شاید جانتی ہو میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے یا کارزات کے جو وکیلوں نے ضرور آپ کے برے گیا تو یہ علم العداد کی روشنی میں جیسے بتایا اور جو آنکھ بند اور کھولنے کا مسئلہ تھا وہ شاہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا علم عداد تھا یا کیا تھا لیکن وہ بھی بات کریں گے کالر لے کر کورسر میرا نام شاہ صاحب نازیہ کورسر کا نام خزت بتایا آپ کے لئے آج سات نمبر بند ہے سات والے زیادہ آ رہے ہیں بس یہی پوچھنا جاتے ہیں یہ آپ کچھ ہو بھی بتا سکتے ہیں کچھ اور بھی اگر کوئی حاصل کسی مسئلہ کے بالے سے آپ پوچھنا جاتے ہیں یا گرنل بات شاہ صاحب پوچھنا جاتے ہیں میری شادی کو ساتھ سال ہو گئے ہیں اور میرے پوچھتے ہیں شوہر کی طرف سے پریشان ہے شوہر کا نام بتا دیں باجی پیسل مانگو مسئلہ باجی شوہر کی طرف سے آ رہے ہیں ہلو ہلو ٹی وی سے آواز آپ کو آز آری سمیتہ ہے آپ کے مائک میں شاہ صاحب کو مسئلہ ہے میرے مائک میں مسئلہ ہے سیسٹر آپ بتائیے سیسٹر آپ مائک کو رہے ہیں سیسٹر آپ کے آواز ایک دفعہ نہیں آئی لیکن جو شاہ صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اس والے سے اور شاہ صاحب پوچھو ان سے کوئی بات شوہر کی طرف سے شوہر کی وجہ سے کوئی مسئلہ ایسا کوئی ہے کوئی اس ایم آئی ڈی کا لیشو کے والے سے کسی والے سے اون ایر میں ویسے بھی یہ تو علم العداد کی بات ہو رہی ہے ان کے کوئی ایس کو کر رہی ہے شوہر کے والے سے نہیں یہ شاہ صاحب ایک اولاد کے والے سے ویسی پروگرام میں شاہ صاحب بات نہیں کرتے تو آپ بہتر ہے کہ کوئی اور بات اولاد کو چھوڑ کے کر لیں یا اگر اس کے والے سے کرنے تو آپ دوسرے نمبر پہ جا سکتی ہیں اور شاہ صاحب آپ کو گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے کیا پرسیجر ہے حالق یہ تاہر ہے آپ میرے نام کے بارے ہی سکتا دیں نام کے بارے میں شاہ صاحب نازیہ کو سر باہ جی ویسے تو ٹھیک ہے ہاں شادی جلدی میں ہوئی ہوگی اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب اچھی بات آ رہی ہے نا آپ کی دو ہزار سترہ جون کے بعد حالات چینج ہوں گے ٹھیک ہے نا جب اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ آپ کے شوہر کے ہاتھ سے کوئی پلاٹ زمین یا کوئی مکان جو ہے وہ بیچ کے دوسرا لے رہے ہیں ہم اس وقت ان دا میڈل آف اٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ فائدہ جو ہے چھ مہینے بعد اس کا پھل نکلے گا یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے درخ بھی جب بھی ڈالا ہے پھل آپ کا چھ سے آٹھ مہینے بعد آئے گا کیونکہ شوہر سے آپ کی وابستگی ہے عورت کی وابستگی شوہر سے ہوتی ہے شوہر کی وابستگی عورت سے ہوتی ہے رزق عورت کا آتا ہے گھر میں آپ بھی سمجھتا ہے میں کام کرتا ہوں جبکہ عورت کا پیر ہوتا ہے اسی کا رزق آتا ہے تو یہ کہ یہ چینج آ رہی ہے لیکن اچھی مضبط چینج ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سیسٹر آپ کو سمجھ آئیے اور کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں ہیں جو شاہر صاحب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں کان لی جیگا اور بھی جو ناظرینج آپ کے شکریہ آپ کی کام کرنے کے لیسے لائی بھی شکریہ ابھی ٹائم ہمارے پاس ملالباً تھوڑی بچا ہے اور اس سوالے سے ہم بات کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ مزید موقع حاصل کرتے ہیں آپ نے ایک سانس میں دس باتیں گرا دی پہلے کالل بھی جو آئی ان کو بھی کالل بھی مشہتا ہے بھر میں سمجھتا ہوں ٹائم ہمارے پاس کالل بھی بتا دی جیگا کتنا ہے تاکہ شاہ صاحب چھے منٹ ہے کال لے لیں جی نیکس کالل جی سلام علیکم سلام علیکم جی اسلام جی کون بات کر رہے ہیں محمد علی بہران جی محمد علی ماشاءاللہ آپ کے حدر تو میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کے حدر تو میں ہی سمپل بتا سکتا ہوں سمپل سے محمد کے بھی دو بنتے ہیں نائنٹی ٹور علی کے ایک سو دست چار بنتے ہیں ٹوٹل آپ کے ٹھیک ہے اچھا جی ٹوٹل چار بنتے ہیں اور یہ جو ہے باقی شاہ صاحب سے بات کریں باقی بات ہو رہی ہے ابھی دیکھیں محمد کے بنتے ہیں باقی علی کے ایک سو دست اسلام علیکم جناب سوشیہ صاحب آپ بھی بہت بے سے پروگرام میں دیکھتا ہوں جی بہت پریشان تھا تھوڑا سا تو میں نے کہا شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے پر والے صاحب یہی کہتے تھے کہ خوشی میں تو ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا پریشانی میں ہی یاد آتے ہیں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے ٹھیک ہے نہ کہ اس نے ہمیں اس قابل رکھا ہے کہ کوئی خوب کر سکے دیکھیں عدد کی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ محمد علی جو ہے نا واحد دو نام ہیں اب میں آن ائر سمجھا بھی نہیں سکتا نہ دکھا سکتا ہوں بہت آئیم گونے ڈو ون تین ام گونے لیف دس از اشیٹ یہ شیٹ چھوڑوں گا ویب سائٹ کے اوپر یہ آپس میں انٹرچینجبل ہے اور چینج ہونے کے بعد بھی وہی عدد نکلتے ہیں اس کے کل ملا کے نائنٹی ٹو پلس ہنڈر انٹینڈ یہ ایک عجیب موجزہ ہے دو ناموں کا مستقبل کا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو مستقبل کا میں ایک بات بتا دوں غصے پہ تھوڑا کابو رکھیں کیونکہ آپ کے کام نائنٹی ٹو پرسنٹ غصے کی وجہ سے تمہائی کی طرف چل پڑتے ہیں آپ جو آپ نے کھایا ہے سب غصے کی وجہ سے گواہ ہے یہ ایک چیز ہو گئی دوسری چیز یہ کہ میں ایک اور بات بتا دوں ابھی جو ان دنوں چل لے ہیں جوڑوں کا ہڈیوں کا اور یہ اس طرح کے درد آپ کو محسوس ہونے لگیں گے یہ ان دنوں کی بات ہے اور دوسری یہ کہ ہسپٹل بھی جانا پڑے گا ڈکٹر جی پی سے روزیو میں رہے ہیں بیماری کا بھی خطرہ ہے بیماری کا پھر سے ہسپٹل جانا پڑے گا کسی نے کسی حوالے سے کسی حوالے سے ہسپٹل جانا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور دوسری یہ کہ میں ایک اور بات بتا دوں ریپٹ سفر بھی آئے گا ویڈاوٹ اینی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز پلان کر کے کرتا ہے اگدم سے کہیں جانا پڑے گا فرنچلی آپ کو کمکک ہوگا جی جون کے بعد جون کے بعد بہتری آئے مگر وہ بہتری سے مطلب دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کا فضل ہے آپ کے ہاتھ میں ہے چھید ہوتا ہے نا چھید ہوتا ہے دنیا کا ہاتھ ایسے ہے آپ کا ہاتھ ایسے ہے یہ ایسے ہی ہے جس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ تو خالی رہے گا تو اس لئے جب ہاتھ خالی ہے تو کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالی نے آپ کا ہاتھ ایسے رکھا ہے تو ایسے ہی رکھا رہے تو بھی کام چلتا رہے گا تیسری چیز تیسری چیز یہ کہ میں ایک اور بات بتا دوں لیٹر سٹیج میں جو ہے میدی کی تکلیف آئے گی جو شدید ہوگی ٹھیک ہے نا اور پتے میں پتری کا بھی نظر آ رہا ہے بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آ رہی ہیں مگر یہ فلال زیہ صاحب اس سے پہلے کہ ہمیں ڈیریکٹ کٹ کر دیں اتنک کتنا کافی ہوگیا آج کے لئے ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ شجی ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے شکریہ محمد علی صاحب آپ کی کال کرنے کا اور یہ ایک ایسا نام ہے اس نام میں بہت سارے راز بھی ہیں اور جیسے شاہ صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا اور بتایا اور اس حوالے سے آپ کو مزید آگے کے حوالے سرغس سے کہ جیسے بات کی اور چھیت کی بات سب سے خوبصورت تھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایسے والے ہاتھ سے ایسے والے ہاتھ بہتر ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی قسمت بہت شاہ صاحب ہے کچھ لوگوں کی قسمت سب جلنے ہی ہوتا ہے روشنی آگے پیچھے جاتی رہتی ہاں وہ چیز یہ یہ ایسا نام تھا محمد علی جو ہے ایسا ہی نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب لوگ جلائیں گے خود جلتے رہیں گے روشنی آگے پیچھے ہوتی رہے گی یہ سسٹم ساری زندگی ایسے ہی چلتا رہے گا چار نمبر کا یہ محمد علی کے ساتھ جانے گی تک اور یہ ان کے ساتھ ہے لیکن بہت ساری چیزیں میں بات بتاتا ہوں خالی علم العداد اگر آپ بھی سیکھ لے بیٹھ کے کمپیٹر سے دو در سے لیکن بات جو صحیح معنوں میں علم ہے وہ قرآنی ہے روشنی جو آگاہی ہوتی ہے بشت آپ کو یہ نہیں کہ آگے پیچھے اوپر نیچے اب لوگ کہتے ہیں غیب غیب تو نہیں ہوتا ملکل جو پاس بتا رہا ہے وہ غیب تو نہیں ہے وہ تو خود چکا ہے جو پریزنٹ ہے آخری بات آخری بات یہ چیز یہ کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ تقرار سے چلتے ہیں جیسے قرآن جیسے محمد جو ہے وہ میم کی تقرار ہے اگر آپ پکارے ہیں محمد یہ واحد نام ہے جو تقرار کے ساتھ چلتا ہے بغیر نکتے کے نام ہے اور پھر یہ رسول اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم کیا بات ماشاءاللہ اور واقعی کچھ ناموں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں جس مقام پہ بھی ہوتے ہیں جس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جس محفل میں بھی رہتے ہیں جس گھر میں بھی جائیں حالک برکتیں ان کے حوالے سے ساتھ بیجتا ہے اور جیسے شاہ صاحب نے شہد کے حوالے سے کہا تو بات عرض کرنا جسے جناب حضرت علی کرم علوجی فرماتے ہیں کہ کھانا کھانا جسم کی غزہ ہے لیکن کھانا کھلانا روح کی غزہ ہے تو یہ بھی تو چیزیں ہیں بسکلی آجا کے زندگی میں وہی چیز کام سب سے زیادہ دے گی جس سے دوسروں کو زیادہ فیدہ ہو اپنی زندگی یا اپنے آپ کو تو انسان پال سکتا ہے اپنے آپ کو انسان کشی کے ساتھ لے کر جا سکتا ہے اپنے لئے کھا بھی سکتا ہے دوسرے کے لئے جینا ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے اس سے حالک بھی راضی ہوتا ہے اور اس کی محلوق کو راضی کرو تو وہ راضی راضی ہے آج کے پرگام سے اجازے دے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ابھی خدا حافظ